سامعین دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کرکیٹ میچ کھیلنا کیسا ہے کھیل سکتے ہیں یا نہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین محمد فتیان شرعہ مطین اس مسئلہ زیل کے بارے میں کہ کرکیٹ فوٹبال کبڑی وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی اگر لہو لعب کے ساتھ کھیلتے ہیں تو حرام ہیں اس سے اجتناب واجب اور اگر کھیل ریاضت بدنی ورجش کے لیے کھیلے جائے تو جائز ہے بشرت ہے کہ نماز قضا نہ ہو اور بدن جن کا چھپانا ضروری ہے وہ ڈھکے رہے چنانچہ قرآن مجید میں اشارہ باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَشْتِرِ لَهُوَ الْحَدِيثِ لَيَضِلَّا اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَغِيْرِ عُلْمُ اس آیت کی تفسیر میں امام نصفی علیہ ورحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کھیلنا حرام ویسے ہی دیکھنا بھی حرام ہے چنانچہ امام شدر شہید حسام الدین عمر سمرقندی علیہ ورحمہ یہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ورجش کے نیاز سے کھیلے تو چندہ شرائط کی پابندی کے ساتھ جائز ہے نماز کے حقات میں نہ کھیلے اپنے دینی مشاقل نیز طلب علمے سے غافل ہو کر کھیل میں ہی انہماک نہ ہو تو ٹورنمنٹ میں حصہ نہ لے ران اور دوسرے حرصہ جن کو چھپانا واجب ہے اسے نہ کھولے اور معتدد حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حبشی لوگ اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آنو آگئے تو انہوں نے یہ ایک مٹھی کنکری لے کر اس حبشیوں کو مارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان لوگوں کو چھوڑ دو اور کھیلنے دو تو اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ کھیلونا ورجش کے لئے جائز ہے اگر لہو لعب کے ساتھ اگر ہم لوگ کھیلے تو اس سے ناجاز و حرام ہیں امید کرتا ہوں یہ جان کر یہ آپ سبی حضرات کو کیسے لگے اگر اچھے لگے تو آگے شیئر اور سسکراب ضرور کیجئے آج کے لئے اتنا کافی پھر کل ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت